موسیقی 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 سارپر اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کے سارپر ڈالا جاتا لیکن لٹریسٹ نویلپنٹ میں مریم نواز نے کیا کہا ہے وہ آپ کو بتاتے چلے کہ مریم نواز نے لاہور میں پارٹی سیکٹریٹ مارڈل ٹاؤن میں سینئر رہنمہ جوید آشمی سینیٹر پرویز رشید رکن صوبائی اساملی عزمہ بخاری اور ڈاکٹر ادناند کے ہمراہ پریس کانفرنس میں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے بات کے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا دیا ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف سے گزشتہ جمرات کو ملاقات ہوئی تھی اور اس دورام جیل کے سرکاری ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بلڈ شگر زیادہ ہیں جس پر نواز شریف نے کہا کہ آپ نے تو گزشتہ دس دنوں میں میری بلڈ شگر چیک ہی نہیں کی موجود سامین مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور میں نے رپورٹ دیکھی تو وہ تین جولائی کی تھی اور رپورٹ میں لکھا گیا تھا کہ نواز شریف کو فوری طور پر اسپال میں داخل کروائے جائے ان کا مزید کرنا تھا کہ نواز شریف نے کہا کہ مجھے اتنی تاخیر ہے کہ یہ رپورٹ کیوں دکھائی جا رہی ہے میرا آئینی اور قانونی حق ہے کہ مجھے میری رپورٹ بروقت دکھائی جائی مریم نواز کا کہنا ہے کہ میں نے بھی کہا کہ میں بیٹی ہوں اور مجھے بھی کسی نے نہیں بتایا میں بیٹی ہوں میرا حق ہے آپ نے کسی کو نہیں بتایا یہ مجربانہ غفلت ہے جس کے بعد نواز شریف نے کہا کہ مجھے رپورٹ دیں تو ان کا جواب تھا کہ فوٹو کاپی کی مشین خراب ہے تہم ڈاکٹر اور جیل حکام نے کہا کہ رپورٹ آپ کو مل جائے گی سابق وزیراعظم کی سابزادی نے کہا کہ جیل آفس انچارز نے نواز شریف صحت پر رپورٹ مجھے نہیں دی لیکن پنجاب حکومت کو کسی ہمدرد نے گزشتہ روز وہ رپورٹ خرام کی مجھے سامین آپ کو ایک چیز اور بتاتے چلیں کہ پرائیمیشن عمران خان صاحب نے جو مسلم کمیونٹی تھی امریکہ میں اس سے خطاب کرتے ہیں یہ بات کہی تھی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ نواز شریفوں آصف علی زرداریوں یہ کرٹ پافیا کا کوئی بھی چورو جو جیلوں میں پڑا ہے ان کے اسی بھی بند کروں گا ان کی انٹرنیٹ سرویس ان کی ٹی وی ہر ایک چیز پاکستان میں جا کر بند کروں گا میرے نواز شریف کے بارے میں جتنی بھی سٹیٹپرنٹ مریم نواز کی آ رہی ہیں ان کی صحت کے بارے میں یا آصف علی زرداری کی صحت کے بارے میں نواز شریف کی صحت کے بارے میں اس کے بارے میں آرڑی پرائیم نیسر عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ چورو چکے جب جیلوں میں جاتے ہیں تاب ان کی طبیعتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں اور ان کو پھر ہستال میں جانا پڑ جاتا ہے مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے نوازشریف کے ذاتی موالی نے وہ ریپورٹ مانگی تو کسی نے جواب تک دینا پسان نہیں کیا نوازشریف کے علاج موالی کے حوالے سے مجرمانہ غفلت کی جا رہی ہے مریم نواز نے اپنے والد کی ریپورٹ بھی پڑھ کر سرائی اور کہا کہ حکومت نے مرجنسی میں پروفیسر ڈاکٹر ساکیب شفیق ڈاکٹر شفیق کیمہ ڈاکٹر سیما امداد ڈاکٹر احسن نومان ڈاکٹر نزیر احمد اور ڈاکٹر فواد رامدہ پر مشتمل بورٹ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ بورٹ نے نوازشریف کو طبیعی معاینہ کر کے سفارش پیش کی اور بورٹ نے سفارش کیا کہ ان کی کمرے کا دھجر حرت مناسب رکھا جائیں نوازشریف کو انجانک شکایت ہے بلڈ پریشر بھی زیادہ رہتے ہیں اور انتائی خوراک لے رہے ہیں اور انہیں سب لنگویل انجائز اسپریق استعمال کے بعد بورٹ نے سفارش کیا ہے مریم نواز نے کہا کہ میڈیکل بورٹ نے زیابتریس کے لیے نئے عدیات بھی شامل کی ہیں نئے عدیات کے حوالے سے نوازشریف کے ذاتی موالج اور بیرون ممالک پر موجود ڈاکٹروں کے مشورے سے دینی چاہیے حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئے میڈیکل بورٹ کے حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ میڈیکل بورٹ نے نوازشریف کی خوراک اور وردش کے حوالے سے بھی ہدایہ دیئے اور بورٹ نے دوبارہ زور دیا ہے کہ نوازشریف کی مزید ٹیسٹ کروائے جائیں ان کا مزید کہنا تھا کہ بورٹ کے سفارشات کے باوجود کسی کو جو کسی کا کھانا اور ایسی بند کرنے کی بات کرے اور کسی کے صحت کے ساتھ اس طرح کے مجرمانہ حفلت کر سکتا ہے اس کے اپنے بنائے گئے ڈاکٹر کی سفارشات کو میان صاحب اور ان کے ڈاکٹر سے چھپائے رکھا تو اس پر بہت بڑا ظلم تھا دیکھیں مریم نواز نے بھی اسی طرف اشارہ کیا جو پرائم نیشن عمران خان صاحب نے بات کیا کہ اگر آپ چور ہیں آپ نے ملک حکوم کا پیسہ کھایا ہے تو آپ کے ایسی تو لازمی بات ہے بند ہونے چاہیے مریم نواز بھی وہی کہہ رہی ہے کہ پرائم نیشن عمران خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے ابھی آپ بتائیں کہ پرائم نیشن عمران خان صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے کیا یہ غلط ہے یا کیا صحیح ہے کہ ان چور چکوں کے اے سی اور ان کے ٹی ویز تمام جا کے میں جیلوں میں بند کروں گا اگر نہ بند کروں تو پھر ان کو جیلوں میں رکھنے کا بالکل فائدہ ہی نہیں ہے جیل میں مشکلات کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کا مزید گناہ تھا کہ جیل میں ان کے کمرے کی بجلی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بند کر دی جاتی ہے اور ڈاکٹروں کی سپارشات پر عمل نہیں کیا جا رہا مریم نیشن عمران خان صاحب کے بیان کے حوالے سے کہا کہ امریکہ میں قومی اور بین قومی حالات پر بات کرنی کے بجائے یہ دھمکیاں دی رہے تھے کہ میں ان کے جیل کا کھانا بند کروں گا اور اسی بند کر دوں گا تو ایسے انسان سے یہ توقع کی جائے گی کہ وہ مریم نیشن صاحب کی صحت کے لیے ڈاکٹروں سے سپارشات پر عمل کرے گا ایسا بھی اندارہ کے جج کی ویڈیو پر بات کرتی ان کا مزید کہنا تھا کہ جج کو تو نکال دیا لیکن اس کا فیصلہ بھی برقرار ہے حالانکہ انصاف کا تقاضی ہے کہ اس کا فیصلہ بھی برقرار نہیں رکھا جائے کیونکہ وہ مان چکے ہیں کہ فیصلہ دباؤ میں دیا گیا مریم نواز نے کہا کہ قومز کے سامنے سوال رکھتیوں کہ تین بار کا وزیراعظم اس طرح کے سلوک کا مستق ہے کیا اس کے قانون اور آئینی حق نہیں ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ ان کے صحت کے بارے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا مریم نواز نے کہا کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جن باتوں میں میاں صاحب ہیں وہ دشمن کے ہاتھوں میں ہیں چاہے پنجاق حکومت ہو یا سلیکٹڈ وزیراعظم کی سلیکٹڈ حکومت ہو میاں صاحب اس وقت اپنے دشمن کے ہاتھوں میں ہیں وہ ان کی زندگی کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں اور ان کی صحت کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنے وقلہ سے مشورہ کر رہی ہیں اور کوشش ہوگی کہ اس معاملے کو اب عدالت میں لے کر جاؤں سابق وزیراعظم کی صاحبزادی کا کہنا تھا تو اتنی ہمدردی کی توقع نہیں ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ میں بین القوامی ارگنائزیشن تک بھی یہ بات پہنچانے کی کوشش ضرور کروں گا کیونکہ ناقابل تردی ثبوت پیش کرنے کے باوجود مجھے ابھی تک انصاف کیوں نہیں مل رہا مریم نواز جی صافیوں کو سوال کے جواب میں کہا کہ انصاف ملنے کی امید نہ ہو لیکن مجھے یقین ہونا چاہیے کہ مجھے عدالتوں سے انصاف ضرور ملے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ متاثرہ پارٹی بھی تک ہائی کورٹ میں کیوں نہیں گئی تو میں نے عدب سے یہ سوال ان کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اگر میرے بارے میں یا میہ صاحب یا مسلم لیگ نون کے کسی اور انما کے حوالے سے کوئی ویڈیو سامنے آتی ہے تو اس میں کوئی ایسا ثبوت آتا ہے کہ جج کو رشوت کی پیشکش کی جاری ہو تو ہمارا کوئی مخالف سامنے لے آتا ہے تو کیا عدالت اس چیز کا انتظار کرتی ہے کہ متاثرہ پارٹی کہے گی کہ یہ معاملہ 184 کا نہ ہو انہوں نے کہا کہ جج کی نیب کی آڈی اور ویڈیو ایک ساتھ ریکارڈ کی گئی ویڈیو جاری کرنے کے بعد توقع کر رہی تھی کہ مجھے ہر جگہ گھسیٹا جائے گا ویڈیو کی تحقیقات ہو رہی ہیں جج کو ثبوتوں کی منا پر کٹیرے میں لائے جائے گا مریم نواز نے کہا کہ جج ایک منٹ بھی اس ویڈیو کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا اگر جج کو بلیک میل کیا گیا یا رشت کی پیشٹیش کی گئی تو جج نے درانے سمات نواز شریف کی عدالت میں کیوں نہیں پوچھا انہوں نے کہا کہ میں نے الزام نہیں لگایا بلکہ ثبوت دیا اب جج صاحب بھی اپنے بیان الفی کو ثبوت دے جج کو کٹیرے میں لانے کے بجائے تین بار کے وزیراعظم کو انصاف نہ ملنے تو ہمارے پاس کیا آپشن رہ گیا ہے سوال یہ کیا گیا کہ جج کو کسی نے بلیک میل کر کے مرجی کا فیصلہ لیا تو کیا اس جج کو عالی عدلیہ کو بتانا نہیں چاہیے مریم نواز نے وضاعت کرتے ہوئی کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جج صاحب کی ذاتی ویڈیو نہ ہم دیکھیں گے اور نہ ہی کسی اس کو استعمال کریں گے لیکن میرے پاس تو اس نے بھی زیادہ ثبوت اور نام موجود ہیں اور اگر میں وہ ستامنے لے آؤ تو کہہ رام مچ جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ میں اتنے ثبوت سامنے لائی ہوں جس سے نواز شریف کی بے گناہ استابعت ہو گئی ری ٹرائل نہیں چاہیے بلکہ مقدمہ ختم کیا جائے گرنٹی ہے کہ ری ٹرائل والے جج کو بھی بلیک میل نہیں کیا جائے گا اس حابی عدالت کے جج کے معاملے پر ان کا کہنا تھا کہ اس جج نے فیصلے میں کہا کہ کرپشن سمیت کوئی الزام نہیں ری ٹرائل منظور نہیں آلی عدلیہ بے گناہ کوئی انصاف دے اور نواز شریف کو رہا کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ جائے صاحب نے نواز شریف کو جیل بھیجنے کے بعد بار بار پیغمات بھیجوا رہے تھے اگر مجھ سے کبھی پوچھا گیا کہ جائے صاحب نواز شریف کو ملنے گھر آئے تھے کہ نہیں تو میں ضرور جواب دوں گی انہوں نے کہا کہ میرے پاس جائے صاحب کے بیانالفی کی ہر بات کا ثبوت موجود ہے ویڈیو کوالے سے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ ویڈیو حساس ہے جس میں اس وقت عودوں پر موجود لوگوں کے نام ہیں میں ذمہ داروں کا مزارہ کرتے ہو یہ وہ ویڈیو سامنے نہیں لائی اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے مجھے وہ ویڈیو بھی سامنے لانا پڑے مرین واز نے کہا کہ مجھے تکلیف ہوئی کہ کشمیر پر بات چیت کا آغاد سیلیکٹڈ کے بجائے امریکی صدر کی جانب سے کیا گیا آپ کو خود مسئلہ کشمیر کی بات کرنی چاہیے تھی کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ قوام متحدہ میں برہان وانی کا مقدمہ پیش کیا گیا ہے دیکھیں انہوں نے کتنی بڑی باتوں باتوں میں یہاں پر گیم کھیل دیا ہے عوام کے ذہن میں یہ بات ڈال دیا ہے کہ پرائیم نیسر عمران خان صاحب نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا بلکہ رونالڈ ٹرمپ نے کیا ہے یہ پوائنٹ آپ نوٹ فرمائیں ٹرمپ کی جانب سے سالسی کے دعوے پر انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر سالسی کے حوالے سے بارت ہی بتا سکتا ہے کہ انہوں نے اس پر کیا کہا مریم ناظرین میڈیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئی کہا کہ اکسو چبیس دن کے درنے کے دوران نواز شریف نے ایک دن ہی عمران خان کی تقریر نہیں سنی درنے کے دوران بھی نواز شریف کو کوئی خوف نہیں تھا کیونکہ ان کے ساتھ امام کھڑی تھی اور نواز شریف نے کوئی پبندیہ نہیں لگائی انہوں نے کہا کہ اداروں پر عمران خان کی مدد کے الزام لگ رہے ہیں کیا ایسے ظلمات نے اداروں کو آپس میں یا عوام سے لڑایا جائے گا عوام کو اداروں کے استعملے کھڑا نہیں کرنا چاہیے مسلم لیگ کے نائب صدر کا کہنا تھا کہ پالٹی میں قیادت کرنے والے کم نہیں آپ گرفتاری کر کر کے تھک جائیں گے لیکن قیادت کم نہیں ہوگی فیصلہ باز کی ریلی کے دوران بڑے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے ان کا مجید کہنا تھا کہ عوام فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لیے تو اس وقت سے کرنا چاہیے اور میڈیا پر کوئی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پابندیاں خوب پر لگتی ہیں میڈیا ہاؤسز اکٹھا ہو کر ان پابندیوں کے خلاف آئین اور قانون کا سہارا لے ورنہ یہ آپ کے اوپر سے بھی گزر کر چلے جائیں گے یاد رہے کہ یہاں پر مریم نواز نے کیا پوائنٹ آٹ کیا ہے کہ وہ میڈیا کے بارے میں بھی یہ چیز پوائنٹ کر رہی ہے میڈیا کو ورغلا رہی ہے کہ آپ عمران خان صاحب اور حکومت کی خلاف نہیں ہیں ورنہ عمران خان آپ کے خلاف بھی اقدام کرے گا اور یہ اقدامات تو ہونے ہیں جو فیک نیوز پہلائے گا عمران خان صاحب نے لازمی بات ہے ان کو اور پیمرا نے ان کو پکڑنا تو ہے مریم نواز کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بات تو عوام تک پہنچائی ہی جاتی ہے ٹی وی پر کوئی کوریج نہیں ہوئی اور اخبارات میں بھی کوئی شائع نہیں ہوا لیکن کیا عوام کو نہیں پتہ چل رہا کہ رات تین بجے فیصلہ باد میں ریلی نکالی بوجی سامین یہ تھی مریم نواز کی وہ تمام سٹیٹمنٹ جو پرائیم نیشن عمران خان صاحب کے بارے میں دی گئی ہیں اور میاں نواز شریف گھر کا کھانا بند کرنے کی پیچھے بھی جو جواد تھی ہوا کو حقیقت نیوز نے بتا دی ہیں ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں سوشل میڈیا کورٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مجھے دیجئے جو جالا خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار